اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سل و فکا خاطمہ و سیدتنا زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار بار بار تعریف کیے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے سحابہ کرام پر حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں احمد ہوں میں ماہی ہوں یعنی اللہ تعالی میری وجہ سے کفر کو مٹاتا ہے میں حاشر ہوں بے شک میرے قدموں پر سب لوگوں کا حاشر ہوگا اور میں آقب ہوں یعنی سب سے آخری نبی ہوں اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صل اللہ علیہ وسلم رکھا اور اسی نام پر آپ صل اللہ علیہ وسلم کا حقیقہ بھی کیا جب لوگوں نے پوچھا کہ اے عبد المطلب آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا حالانکہ آپ کے عباو اجداد میں کسی کا بھی یہ نام نہیں رہا تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس امید پر محمد نام رکھا ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں میں اس کی تعریف فرمائے گا اور زمین میں خدا کی تمام مخلوق اس کی تعریف کرے گی ناظرین اکرام آج ہماری جو سپیشل ٹرانسمیشن ہے صبح نور کی یہ دو گھنٹے پر مشتمل ہے یہ سپیشل ٹرانسمیشن ہے آج جشن عید محلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اور آج اس بز میں میں کہوں گا اور یہ برکتوں اور انوار سے بھرپور جو محفل ہے آج اس میں میرے ساتھ جو میرے سکولر شریک ہو رہے ہیں میرے بائیں طرف تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر محمد آزم نوری آپ کو پتا ہے آزم نوری میرا سپر سٹار ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کو بڑا کمال کا حفظہ عطا فرمایا ہے ان کے ساتھ نوجوان سکولر اور صوفی حقیقی امانوں میں ڈاکٹر محمد لبید آزر صاحب ہیں اور میرے ساتھ بہت بڑی علمی شخصیت آج اس بز میں شریک ہو رہی ہیں پروفیسر اشفاق آمد صاحب پروفیسر اشفاق آمد کا تعرف یہ ہے یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایک مارکات الارا علمی کام کیا ہے بائیس والیوم میں پروفیس صاحب نے ایک قرآنیک انسائیکلوپیڈیا لکھا ہے اردو میں بھی بائیس والیوم میں ہے اور انگلیش میں اس کا ایبرجڈ ایڈیشن جو ہے یہ چھے والیوم میں ہے کمال کی کتاب ہے تمام دنیا بھر کے علوم جو ہیں وہ انہوں نے ثابت کی ہیں کوئی علم کسی کا نام لیں کسی شعبے کا نام لیں وہ قرآن حکیم سے انہوں نے ثابت کیا ہے بہت باکمال کتاب ہے آج ملتان سے سپیشلی تشریف لائیں میرے مہمان پروفیس صاحب اور ان کے ساتھ آگے ڈاکٹر شبیر آمد جامی تصور پہ آثورٹی اور بڑی قابل شخصیت یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں جامی صاحب کو آپ جانتے ہیں اور ان کے ساتھ مہر اقبالیات اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اقبال پہ آثورٹی ہیں جن میں سے ایک ڈاکٹر طاہر عمید تنولی ہیں ناظرین کے ہم آج دنیا بھار میں عالم اسلام میں ایک ایسا جشن منایا جا رہا ہے ہر طرف خوشیاں ہیں کیوں نہ خوشیاں ہوں یہ وہی دن تھا جب جو ایمان کی کھیتیاں اجڑ گئی ہوئی تھی ان میں بہار آئی تھی سوہ چودہ صدیوں پہلے ایمانوں پہ بہار آئی تھی اور یہ سارے گلچن یہ سارے پھول یہ ساری خوش بہن جاتی عالم میں بلکہ یوں کہوں کہ یہ وہ دن تھا جس دن وجہ تخلیق کائنات کا ظہور اللہ نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم پیا ہم پہ ناظرین اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا شہکار ربوبیت اپنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما دیا اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے اور جب بڑا احسان ہوتا ہے جب بڑا انام ملتا ہے ناظرین اکرام تو خوشی بھی تو اتنی ہوتی ہے کیوں نہ ہو خوشیان سبہ چودہ صدیان نہیں صرف خوشیان منا رہی یہ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے ایک ہزار سال پہلے بھی مدینہ منورہ میں جلوس نکلا تھا اور طبعہ ہمیری نے جو جلوس نکالا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہی نہیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی ملاد مصطفیٰ منایا گیا تھا قرآن حکیم میں ہے جب اللہ تعالی نے سارے انبیاء کرام سے اہل دیا تھا اور خود اللہ تعالی نے فرمایا تھا تم گواہ ہو جاؤں میں بھی ساتھ گواہ ہوتا ہوں کاؤنٹر سائن اللہ تعالی نے بھی کیے تھے ناظرین اکرام آج دنیا تڑپ رہی ہے کاش ہم ان تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سکے میرا جی چاہتا ہے میں آج پھر اس کتاب کا حوالہ دوں پہلے بھی حوالہ دیا ہوا ہے کہ وہ کتاب جس نے ستر سال یورپ کی یونیورسٹریوں میں حکمرانی کی تھی دی ہسٹری آف انٹیلیکچنل ڈیولمنٹ آف یورپ جو جے ڈبلیو ڈریپر نے لکھی تھی اس نے لکھا تھا تاریخ انسانی کو جس ذات والا صفات نے سب سے زیادہ متصر کیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور پھر ناظرین اکرام جو کتاب لکھی بہت بڑی ہسٹری ڈیولو ترکھی بہت زبردست کتاب ہے فرنچ رائٹر نے جو لکھی تھی اس نے بھی بڑا کمال کیا تھا اس نے کہا کہ گریٹنیس آف پرپس سمالنیس آف مینز اند ایسٹاونڈنگ ریزلٹس آر دی تھری کرائیٹیرین تو جج دی ہومن جینیس وی می می میل آسک کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محدود وسائل کے ساتھ اتنے عظیم مقاصد جو تھے اور حیران کو نتائج پیدا کر کے دکھا دیئے کہتا ہے تاریخ انسانی میں کس کو لایا جا سکتا ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ناظرین کم ہم وہ خوشبخت لوگ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اس ذات پاک کے امتی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام جو تھے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جل قدر پیغمبر کہتے ہیں یا اللہ وہ امت مجھے اطا کر دے اگر امت نہیں وہ دینی تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے ناظرین اکرام ہم فخر کریں اس بات پہ کہ ہم کس ذاتے والا صفات سے ہماری نسبت عشقی اور نسبت غلامی ہے اور یہ آج کا دن کتنی خوشیاں کتنی مسررتیں کائنات کے لیے لائے تھا اور قیامت تک یہ مسررتیں جاری رہیں گی میں ایک ایک بات کہوں غلاموں کو کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا ناظرین اکرام یہ انقلاب کس نے بپا کیا تھا عورت جو بکتی تھی جا کے اکواس کے بازار میں اس کو وہاں سے اٹھا کے اس کے قدموں میں جنت کس نے رکھی دی یہ کس نے کالے اور گولے کی تمیز ختم کی تھی ناظرین اکرام یہ جو جو لوگ پست جن کو کہا جاتا تھا وہ لوگ جن کو ڈاؤن ٹراؤڈن ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ لوگ جو بچارے پسے ہوئے معاشرے کے طبقات تھے ان کو اٹھایا دنیا میں کسی نے کبھی غلاموں کی بھی اس طرح ڈائنسٹی کی ہے غلاموں کو حکومتیں ملی ہیں یہاں پہ سیدہ بلال حبشی کو جو مقام ہماری تاریخ نے دیا اس کی کوئی مثال لا سکتا ہے جو سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا زید بن ثابت کو مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اور ان کے قدموں کے تفیل ملا اس کا کوئی دنیا جواب لا سکتی ہے وہ وقت کے بادشاہ جن کے ہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ بھی اے غلام کو کہتے تھے سیدنا بلال آگئے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے ان کا عدب و احترام کرتے تھے کالے اور گورے کی تمیز وہاں پہ ختم ہو گئی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب معاشی بھی تھا معاشیتی بھی تھا علمی بھی تھا علمی بھی تھا اور وہ اخلاقی بھی تھا وہ کس طرح کے انقلاب تھے وہ انقلاب جو ہے وہ دنیا میں آئے گا تو امن آئے گا کیوں امن وابستہ ہے رحمت اللہ عالمین کے پیغام رحمت سے اور آج امت پہ فرض ہے کہ ہم وہ مقام ساری دنیا تک پہنچائیں میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر آزم نوری صاحب سے جی آزم نوری صاحب آج کا دن خوشیوں کا دن راحتوں کا دن شکر گزاری کا دن کیا کیا اس کو نام دیے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم غیصہ قبلہ الحمدللہ سمالحمدللہ میں سب سے پہلے تو نائنٹی ٹو چینل کی وساطت سے سب اہلِ اسلام کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو سمیمِ قلب سے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس ہستی کی جلوہ گری کا دن ہے پور انسانیت کو قرآنِ مجید فرخانِ حمید نے جب حضور علیہ السلام کی آمد کا انٹروڈکشن کروایا تو صرف اہلِ ایمان کو مخاطب نہیں کیا بلکہ فرمائے یا یوہنناس قد جا اکم برہان من ربکم کہ اے نسلِ انسانی تم سب کی طرف اللہ کی بیان دلیل روشن دلیل واضح دلیل جو ہے وہ تشریف لے آئی تو میں سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا آپ نے اشارہ کیا ایک بہت ہی خاص پہلو کی طرف کہ آج اسے یومِ تشکر کہا جائے تو میں ذرا اس یومِ تشکر کی وضاحت حافظ ابنِ کثیر کی ایک روایت سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حافظ ابنِ کثیر کہتے ہیں کہ جب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو سٹیڈی کیا تو اس میں کوئی ایک بار یا دو بار یا تین بار نہیں بلکہ نو بار انہوں نے اللہ کے حضور میں ایک دعا مانگی ہے اور نو بار ہی وہ ریجیکٹ ہوئی ہے نو بار ہی نو میں جواب آیا ہے میں اس میں سے صرف دو اشارے کر کے آگے گزرنا چاہوں گا مثلا پہلی بار وہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا اور عرض کی باری تعالیٰ انی آجید فیلالواہ امتن ہم خیرہ امتیم یا اللہ میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی بھی ہے کہ جو دا بیسٹ امہ سوالاک امتوں میں سب سے بہترین امت ہے فجالہم امتی وہ جو خیر الامم ہے وہ میری امت بنا دے جواب آیا نہیں عرض کی مولا کیوں تو اس کیوں کا جواب جو ہے نا آپ یقین جانئے لفظ تین ہے لیکن وہ دل کے ہر گوشے کو روشن کر دیتے ہیں سبحان اللہ جواب آیا تِلْكَ اُمَّتُ اَحْمَد فرمایا وہ تو میرے احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے خموش ہو گئے پھر آگے پڑھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا ان یاجدو فی الالواحِ حُمُ الْاوَلُونَ وَلْآخِرُونَ یا لَا ایک امت ایسی بھی ہے تیری امت بھیجی جانے والی امتوں میں کہ جو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں آئیں گے آخر میں مگر جنت میں جائیں گے سب سے پہلے چل مولا ان کو میری امت بنا دے جواب آیا نہیں تِلْكَ اُمَّتُ اَحْمَد لیسا اب نو بار یہی جملہ ریپیٹ ہوا تِلْكَ اُمَّتُ اَحْمَد تِلْكَ اُمَّتُ اَحْمَد اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دسویں بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا نہ میری دعا بدل رہی ہے نہ تیری عطا بدل رہی ہے میں دعا بدل کے دیکھ لیتا ہوں شاید عطا بدل جائے جدھر میں نے اشارہ کیا جدھر آپ نے اشارہ کیا عرض کی مولا نو بار آپ نے کہا یہ بھی ان کے یہ بھی ان کے یہ سارے ان کے تو پھر مولا یہ کرم کر دے مجھے بھی ان کا بنا دے فَجْعَلْنِي مِنْ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ان کی امت میں بنا دے تو میں یہاں پر قسطلانی شار بخاری ہیں المواہب الدنیا میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی مخدومہ کائنات سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو رائی تو صحابتاً بیضا میں نے ایک سفید رنگ کا نوری بادل دیکھا ایک نوری بادل کہتے ہیں کہ اچانک وہ بادل جو تھا نور کا وہ نیچے آنا شروع ہوا غشیت ہو اس نے آکے حضور علیہ السلام کو ڈھامپ لیا وغیبت ہو اور آقا علیہ السلام اس نور کے بادل میں چھپ گئے نگاہوں سے اجل ہو گئے تو سیدہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ میرا نور نظر لگتے جگر یہ کدھر چلے گئے تو کہتے ہیں کہ اچانک کسی پکارنے والے نے پکار کے کہا کہ تَوِّفُ بِهِ مَشَارِكَ الْأَرْدِ وَمَغَارِبَهَا لِيَارِفُ اِسْمَهُ وَصِفَتَهُ وَنَاتَهُ امام مستدانی نے نات کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کوئی پکارنے والا کہہ رہا تھا انہیں شرک سے غرب تک سیر کرائی جائے تاکہ کل عالم ان کا نام بھی جان لے ان کا مقام بھی جان لے اور ان کی نات بھی جان لے آج کا دن یہ تین چیزیں جاننے کا دیں سبحان اللہ ڈاکٹر نبید عزر صاحب سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں اچھا صرف ابلیس رویا اور چند یہودی جو تھے روئے باقی تو جن کو روشنی ملی تھی وہ تو پھر فوری طور پر خوشیاں منانے لگ گئے اور دامنے مستوازے ایسا کیوں نہ ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس کائنات کا سب سے بڑا انقلاب ہے آپ سے پہلے کائنات تاریخی کے غلاف پر لپٹی ہوئی تھی آپ تشریف لائے تو جگہ جگہ نور کے سوتے پھوٹنے لگے اور ساری کائنات جگمگا اٹھی صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیشارت ہوں ہوئی پہلوِ آمنا سے ہوئیدہ دعاِ خلیل اور نویدِ مسیحہ تو یہ ملاد تو وہی شروع ہو گیا تھا ملاد شروع ہو گیا تھا تو چودہ سو سال میں اہلِ عرفان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اسی طرح محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں اور جن کی باطنی نگاہیں روشن ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں بڑے انوار ہیں اور مشکلات ٹلتی ہیں اور جھولیاں بھری جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور کی امت پر متوجہ ہوتی ہے اُس دن روشنیاں جس دن سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف آبی سب سے بڑی روشنی تو یہ تھی شام کے محلات شام کے محلات جو تھے کس را کے جو ایوان تھے اس میں زلزلہ تاری ہو گیا دریائے دجلہ کے بند ٹوٹ گئے اور بہت سیادہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی تاکہ لوگ اس ہستی کو پہچانے ستارے جھگے سیدنا عثمان عبالعاص کی والدہ جو ہے وہ فرماتی ہے نا کہ اتنے آئے کہ میں نے سمجھا یہ میرے اوپر گرنے لگی سبحان اللہ ایسا ہی ہے بے شمار واقعات جو ہیں وہ کتب سیر میں موجود ہیں سب سے بڑی جو بات تھی حضور کے ذریعے سے آپ کی امت کو ملی انسانیت کو ملی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے قرب کا راستہ دیا بابا مادی سطح پر اگر دیکھا جائے تو انسان اور حیوان میں زیادہ فرق نہیں ہے ٹھیک یعنی باقی جانداروں سے انسان ممتاز نہیں ٹھیک سب میں یہ چیز ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں سوتے جاگتے ہیں اولاد پیدا کرتے ہیں نفع بخش چیز کی طرح توجہ ہوتے ہیں اور ضرر رسان چیز سے خود کو بچاتے ہیں ٹھیک یہ تمام جانداروں میں مشترک ہے ٹھیک آخر انسان کو اشرف المخلوقات کس بنیاد پر بنایا گیا ٹھیک وہ وجہ کیا تھی کہ انسان کو شرف بخشا ٹھیک تو وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب کا راستہ دیا ہے سبحان اللہ پروفیزر شفاق صاحب کتاب بھی مکمل ہو گئی ذات بھی مکمل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کہتے ہیں کہ جو اہل نظر اور اہل علم ہیں بہت بڑے بڑے انہوں نے کہا اگر دنیا سے ساری کتابیں نعوذ باللہ مادوم ہو جائیں ختم ہو جائیں تو اکیلے قرآن حکیم جو ہے یہ سیرت پاک اس سے دوبارہ بہترین کتاب لکھی جا سی قرآن حضور کی سیرت ہے جی جی بلکل آپ نے تو کام کیا ہے بہت اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و مولانا محمد و مولانا محمد و مولانا محمد غاری صلی اللہ علیہ وسلم غاری صلی اللہ علیہ وسلم مدوکیا اور میری عزت عزائی فرمائی عرض یہ ہے کہ آج کا جو مبارک دن ہے ملاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے اچھا جی جی سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھامن فرمایا کہ قل بفضل اللہ و برحمت فبذالک فلیفرحو ہوا خیرم مما یجمعون اے معہوب مکرر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر ہوئی ہے اس کی وجہ سے چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ فلیفرحو ہوا خیرم مما یجمعون یہ خوشی منانا دنیا جہان کے اندوخ سے اکٹھا کرنے سے بہتر ہے اچھا سبحان اللہ یہ تو براہ راست ملا شریف کا بیان ہے میں ارز کروں آپ سے فضل اور رحمت اکٹھے یہاں بیان ہوئے ہیں مفسرین قرآن نے فرمایا کہ جہاں قرآن مجید میں فضل اور رحمت دونوں اکٹھے آ جائیں وہاں اس سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات سبود سبحان اللہ جیسا کہ صورت الوقرہ میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاثِرِينَ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر شامل حال نہ ہوتی تو تم یقینا نقصان اٹھانے والا میں سے ہوتے وہاں بھی فضل اور رحمت ایک اٹھا اس طرح لوقہ ہے اس سے مراد ذات مصطفی صلی اللہ اور اسی طرح سورہ نساء میں وَلَوْلَا فَضْلُلَّهِ عَلَيْكُمْ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم یقینا ان شیطان کی پیروی کر چکے ہو تو مفصلین کرام نے فرمایا کہ جہاں فضل اور رحمت اکٹھے آ جائیں اس سے مراد اس سے مراد نبی رسول السلام کی ذات صفات ہے اچھا جی جامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آج ہے جشنِ مِلَادِ خیرُ الْوَرَا آج بزمِ جہاں کا سوہ اور ہے اس جگہ ذکر ہے شاہِ لولاک کا یہ زمین اور ہے آسماء اور ہے سبحان اللہ غازی صاحب بنیادی طور پر جو اشفاق سے گفتگو کر رہے تھے میں اسی آیت کے چند الفاظ کی وضاحت کروں ٹھیک اللہ کا فضل اور رحمت ہونے میں تو کلام ہو گیا ہے کہ اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اس موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فرحت میں آئے ہیں یہ فرحت بنیادی طور پر ایک لفظ تو ضرور ہے لیکن اس کا گہرہ مانا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل اور رحمت ہونے کا احساس ایمانی اور روحانی اور باطنی طور پر بھی ہو اور آپ کے فرحت کے اعتبار سے احساس ظاہری طور پر بھی ہو ٹھیک یعنی بندہ ایمان میں بھی خوش ہو اور ظاہر میں بھی خوش ہو اندر اور باہر خوش ہو اندر اور باہر خوش ہو بلکہ کچھ شوفی آرے ہیں تو فل یفرہو کے لفظ کی وضاحت اس طرح بھی کی ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات کے نزول کے بعد جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتے ہیں تو مومن لوگوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے قلوب میں وجد آئے قلوب میں وجد آئے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ فضل و رحمت والی کیفیت ہے اس کا جب بھی مومن کے سامنے تذکرہ کیا جائے تو اس کا ایمان بڑھنا چاہیے اور اس میں وجد آنا چاہیے اچھا یہ ایمان کا ٹیسٹ بھی امتحان بھی ہے کہ وہ محبت رسول کی لائے دل نوازی جب سنیں تو دل کے چاہت تار جو ہیں وہ چھڑے اس کے دل کے تار بھی چھڑے ہیں اور اس کے چہرے پر بھی مسکراہت ہو اور زہر و باطن میں ایک تمانیت سے فیل ہو دوسرا اس کا پر وہ ہوا خیر و ممہ یجمعون یعنی یہ جو فرحت کے اس موقع پر جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا یا جو کچھ بھی عبادت کی جائے گی اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفیاء کو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ درود و سلام سے بڑھ کر کسی وظیفے کا اثر نہیں ہے وہ کہتے ہیں وَهُوَ خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُون کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے چونکہ درود شریف جب کسرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و رحمت کا یہ پہلو اجاگر ہوتا ہے تو اس کا سواب اللہ تعالی باقی عبادت سے زیادہ عطا فرماتا ہے اچھا جی ڈاکٹر تاہرمی تنولی ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کرام آئے ہمیں ان کے نام نہیں پتا چند کے نام پتا ہیں غالباً چھبیس کے نام ہمیں پتا ہیں جو کتابیں ان پہ آئیں امبیاء کرام پہ اس میں سوائے چار کے باقی ہمیں کتابوں کے نام بھی نہیں پتا جو صحائف آئے ان کا بھی ہمیں نہیں پتا لیکن جو کچھ بھی پرانی کتابیں ملیں آسمانی یا غیر آسمانی کوئی زرطشت کی عویستہ ہو بدھ کے جو ہیں ارشادات ہو اس طرح ہندووں کے پرانے پران جو ہیں وہ حضرت نور علیہ السلام کے کچھ صاحب عراق میں کچھ لوگے پاس ہیں تورات ہے انجیل ہے زبور ہے ہر جگہ سیدہ عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکریں اب انبیاء بعض اوقات ذہن سوچتا ہے کہ دوسرے انبیاء بھی تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی آخر زمان ہیں یہ بھی نبی تھے تو فرق تو اہل محبت نے کہا کہ فرق یہ ہے وہ ستارے تھے یہ کیاکشان تھا وہ کترے تھے یہ سمندر تھا موتی وہ بھی تھے لیکن یہ مالہ تھی تو یہ جو ہے وہ اولین میں سے تھے اور یہ اول بھی ہیں یہ آخر بھی ہیں تو وہ اقبال جو کہتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں آپ کو سوال کرنے سے پہلے وہ علامہ ضرور یاد آتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسیم وہی تہا جی جی گائی سب بالکل یہ سیرت پاک کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان جس پہلو کی طرف آپ نے شارعہ کی اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے آپ دیکھیں نا گزشتہ انبیاء کے صحف جو بھی آثار موجود ہیں ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ محفوظ ہے باقی کچھ محفوظ ہے کہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قرآن مجید کا وعدہ ہے قرآن مجید کا وہ حصہ جو آپ کی ذات پاک کہ تذکرہ کے بارے میں اس کی حفاظت پہلے دن سے اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے اعلان یہاں آکے فرمایا اسی دن سے اب غائش صاحب بلکل اب غائش صاحب آپ دیکھیں کہ سیرت پاک کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ سیرت پاک کا رفت کا ذکر ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے کس ساتھ تک اپنے ذمہ لیے چونکہ آپ نے بعد ہی جانسی شروع کی تو میں یہ ارز کروں کہ آپ کی آمد سے پہلے اللہ نے اس کے احتمام کا نشان دے دیا آپ دیکھیں آپ کس سال پیدا ہوئے آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے اور یہ وہ سال ہے جس سال اللہ رب العزت کی طرف سے قدرت کا ظہور ہوا اور کس طرح سے اب رہا کا حشر ہوا اور علم طرح کیف افعال رب وقبیس خابر فیل آپ دیکھیں غائش صاحب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آنے والی انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں کر کے یہ پیغام دے دیا یہ درست دے دیا یہ ہدایت دے دیا یہ اصول دے دیا کہ یہ وہ رسول تشریف لا رہے ہیں جن کی حفاظت اور ان کے ساتھ متعلق تقدس کی حفاظت میرے ذمہ ہیں کہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے اس سال کا آغاز میں آپ کی ولادت سے چند افتے پہلے کی بات ہے کہ جس کی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی اور اللہ رب العزت نے ان کو تحس نیس کر دیا فجالم قاسف محقول یعنی ایک بالکل کھائے و بوسے کی طرح کر دیا تو سیرت کو سمجھنے کا بنیادی ذابطہ یہاں سے یہ ملا کہ آپ سیرت کی تفہیم کا آغاز اس سے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت موجزانہ انداز سے اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے اپنے ذمہ لے رکھی ہے اور اگر آپ اس اصول کو نظر انداز کر کے سیرت کو اور آپ کے مقام عمد سب کی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی فگر ضرور لگزش کھائے گی ٹھیک آپ ضرور تزلزل میں آئیں گے اچھا یہ ذرا بتائیں کہ وہ جو ہے اقبال کہتے ہیں کہ لہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدے آپ گینہ رنگ تیرے محیط محبا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب یہ نماز میں شوق تیرا اگر نہ ہو دیکھیں غائش صاحب عرض یہ ہے یہ وہ شیر ہے جس شیر کی سمجھ آپ کو تب آتی جب اب بندہ مومن کی زنگی کے اول سے لے کے آخر تک کو سامنے رکھیں ساری زنگی نماز پڑھتے گزر گئی سجدوں میں گزر گئی رکوع سجود میں گزر گئی اور نماز کا عجر لینے کے لیے قبر میں جا پہنچا ٹھیک وہاں یہ نہیں کہا گیا تو نے اتنی نمازیں پڑھی تھی اب تیرا یہ عجر کہا یہ گیا اس اسٹی کے بارے میں تمہا چاہتے ہیں سبحان اللہ سبحان آج خوشیاں ہیں بہارے ہیں انوار ہیں نور و نکت کی بارش ہو رہی ہے ہر طرف اور ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے اور یہی نہیں کہ صرف مسلمان محسوس کرتے ہیں میں وہ واقعات سارے تاریخ کے میرے سامنے بکرے پڑے ہیں کہ جہاں یمن میں رہنے والا راہب جو ہے وہ اپنی عبادت کر رہا ہے اور وہاں پہ فرشتوں کا نزول وہ دیکھتا ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے وہ دیکھتا ہے کہ شجر و حجر سلام کر رہے ہیں اور پھر وہ کہتا یا اللہ یہ اتنا نور ساری کائنات میں جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ لگتا ہے کسی وجہ سے ہے جس کے صدقے تو نے یہ نور دیا ہے اس کے صدقے میری بیمار اپہج بیٹی کو درست کر دے ایک لمحے کے اندر اپہج بچی فال زدہ جو ہے وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتی ہے اور پھر وہ وہاں سے چلتا ہے اور مکہ پہنچتا ہے جب زیارت کرتا ہے سیدہ امنہ کے لال کی گود میں اٹھایا ہوا ہے سیدہ نے عزرہ عبد المطلب لے کے آتے ہیں بس دیکھا تو ایک جلت دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشا ہے بس یہ جلوہ محبوب میں اسی وقت جانے افریق سپرد کی ہمارے ساتھ رہیے گا بہت مخصصی بریک وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک و سیدنا حسین ویلکم بیک ناظرین ایکرام آج رنگ فضائے جہاں ہے نیا آج رنگ فضائے جہاں اور ہے اور شش جہد کے تلسم و ہجابات میں بل یقین کوئی جلوہ فشاں اور ہے اور ہر جگہ ان کے جلووں کی زوہ ہے بڑی ہر جگہ حسن کی داستہ اور ہے نور و نکھت کا عالم یہاں اور ہے نور و نکھت کا عالم وہاں اور ہے اور مرحبا رحمت حق کی جلوہ گری شاد ہیں ناظنین آنے فردوس بھی حور و غلمہ کے رخ پر ہے ایک تازگی رون کے روح باغ جنہ اور ہے اور ابن مریم کا اجاز بابا جی آپ کی طرف آنا ہے میں نے ابن مریم کا اجاز تھا دل نشی دل ربا دل فریب و حیات آفری لیکن اے سیدہ آمنا کے حسین تیرا انداز تیرا بیان اور ہے تیرا انداز تیرا بیان اور بھی سبحان اللہ بابا کی پیر انوار حسین جلو آنوی نے ہمیں جوائن کیا ہے اب میں ان کے نظر کر دیا یہ شیئر قرآن پاک میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ایک سورت پاک کا نام سعاد رکھا اچھا یعنی ایک سورت محمدیہ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ایک سو چودہ سورت نازل فرمائی ماشاءاللہ اور حضر شیخ اکبر مہیدین ابن عربی تفسیر شیخ اکبر میں سعاد کی تفسیر فرماتے ہیں اے اکسما بسورت المحمدیہ سعاد سے مراد سورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورت محمدیہ کی قسم اٹھائی جائے سبحان اللہ کہ اے محبوب تیری سورت کی قسم کیونکہ ہم نے اگر دیکھنا ہو کس کو دیکھنا ہو جس کو بھی ہم نے دیکھنا ہو تو تیری سورت کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ساتھ بناتی ہے قد نرات قلب وجہك فی السما اے محبوب جب تیرا روخِ انور جب تیری چشمِ سرمگی جب تیرا حقیقت کا سہرہ چہرہ آسمان کی طرح اٹھتا ہے تو ہم تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں قد نرات یہ نہیں فرمایا کہ قد آرات میں دیکھتا ہوں یہاں جب آپ متقلم فرما کے یہ اللہ تعالیٰ نے بازے کیا ہے کہ جو مجھے دیکھنے کی تبنہ رکھتے ہیں میں ان کو آغوشِ رحمت میں لے لیتا ہوں اور فرماتا ہوں کہ آؤ اسے دیکھو جس کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے پر قد نرات ہم سب آپ کے حسنِ وجہ کو حسنِ مطلق کو دیکھتی ہے کیونکہ اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہِ جبیہ ہے اور آگے خدا تعالیٰ قرآن پاک میں ارساد فرماتے ہیں سعاد والقرآن زززکر حضرت مولانا عبد الرحمن جامی قد سلدہ سرہ سامی شیخِ اکبر مہیدین ابن عربی کی کتاب مارکت الارا فسوس الحکم کی شرع نقد النصوص میں اسی آیاء کریمہ کے ماتحد فرماتی ہیں کہ وہ قرآن کیا ہے والقرآن زززکر فرمایا روالانسان القامل با 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 جو قرآن ہے قسم ہے قرآن کی نصیحت کرنے والے کی وہ قرآن سرابہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و دہتیفات ہے اور حضرت عیشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کانا خلق خلق قرآن حضور کا خلق قرآن ہے خلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے اور صفت عظیم ہے وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلْقِنْ عَظِيم اے میرے محبوب تیری جو صفت خلق ہے وہ عظیم ہے جس موصوب کی ایک صفت خدا تعالیٰ کے نزدیک عظیم ہو وہ موصوب خدا تعالیٰ کے نزدیک عظیم ہوگا سبحان اللہ جامی صاحب جامی کی بات انہوں نے کی اور جامی سے اگلا سوال اچھا دیکھیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ساری کائنات کے شجر و حجر رقم اللہ ساں ہیں ملائکہ ہیں ہوران بہشتی ہیں یہی نہیں کہ مسلمان جو غیر مسلم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سمجھ دی ہوتی ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں مجھا آج خیال آیا جب میں آ رہا تھا رام کشمیری جی بہت بڑا شاعر تھا لالا بیلی رام یہ نوید ڈاکٹر نوید ایزر کا بڑا سبجیکٹ ہے اس نے بڑی کمال کی بات دیکھی جی اس نے کہا جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کا ہے یا نبی ماشاء اللہ جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کا ہے یا نبی جان شیری آپ کی دل آپ کا سر آپ کا گر تمنا ہے کوئی تو ہے یہی دل میں میرے رات دن دیکھا کرو روح منور آپ کا رام کو چاہے زمانہ چھوڑ دے پرواہ نہیں کیا بات کیا یہ ہے رام کو چاہے زمانہ چھوڑ دے پرواہ نہیں رام سے لیکن نہ چھوٹے گا نبی در آپ کا سلام علیہ وسلم جیسے انوار الحسن جلوان بھی فرما رہے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنی صفات کا مظہر عتم بنایا ہے بلکہ ذات و صفات کا مظہر عتم بنایا ہے تفسیرِ قبیر میں امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو زیارت کی یہاں دعا کی تھی وہ اللہ تعالی نے ان کی زیارت کی دعا کی تکمیل میراج کے واقعے میں کرائی اور اللہ تعالی نے اپنی ذات کے تجلیات وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں ان کو دکھائے سبحان اللہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جمال، کمال، رحمت، فضل جس پہلو میں بھی دیکھے چونکہ جامعیت ہے تو اس وجہ سے مخلوق جو بھی ہے وہ بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیہ کے فیض کو لیے ہوئے ہیں کلو شین یرجو الہ اسلحی ہر چیز اپنی اصل کی طرف جا رہی ہے تو ساری مخلوق جب اصل کی طرف جانے لگتی ہے تو سب سے پہلے حقیقت محمدیہ کے طور پر یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ عرب ان کے فیضان رحمت کا طالب ہے عجم ان کی چشم کرم کا سوالی ہے حسن بھی وہیں سے اقتصاب حسن کرے گا اور علم بھی اقتصاب علم وہیں سے کرے گا وہیں سے کرے گا تو یہ جو آپ کی شان جامعیت اور کمالیت کی وجہ سے ہمارے علماء میں یہ ایک بحث چھڑی تھی جو بڑی علمی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک کوئی نہیں ہو سکتا جو آپ کی طرح کے مسلکہ کی درکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس میں فضلح خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے امتناؤن نظیر کے نام پر چھے سو صفحے کی منظم کتاب لکھی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمالِ قدرت کے ساتھ اور اپنی صفات کے کامل مجموعے کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تخلیقی جس پر وہ خود بھی عاشق اور محب قرار پایا جو جی وہ کہہ رہے ہیں کابل اجبیری نے کہا کہ کہاں کے اندھیرے کہاں کے اجالے تجھے دیکھ لیتے ہیں احساس والے تیرا نور آرز تجلی تجلی تیرا اکس گیسو شبستان شبستان اور کرم کی فرابانیاں اللہ اللہ شفاعت کی ارزانیاں اللہ اللہ خطاؤں کو پایا شکستہ شکستہ گناہوں کو دیکھا پشے ماں پشے ماں وہیں تجھ کو آرام آئے گا قابل وہیں پا سکیں گے سکون دیدہ و دل مدینے کی شامیں چراغاں چراغاں مدینے کی صبح بہاراں بہاراں وہ جو آپ نے کہا تھا نجی کیا حاصل ہوتا ہے ذکر پاک سے آپ بیان کر رہے تھے یہ حاصل ہوتا ہے جی میں ان محبتوں کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں شامل کرنا چاہوں گا آقا علیہ السلام کے کاشانہ نور کا غیصہ بے ایک ذرا منظر دیکھئے جی اچھا روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام یخصف نالہو سیدہ کہتی ہیں کہ آقا گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی نالین اپنے ہاتھ سے سی رہے تھے اور کہتی ہیں میں چرخہ کات رہی تھی یعنی اس وقت گھر میں کیا ماحول ہوگا کہ آقا اپنے نالین سی رہے اور سیدہ چرخہ کات رہی ہیں کہتی ہیں اچانک میری نظر حضور علیہ السلام تو وہ سلام کے چہرہ نور پہ پڑی تو آپ کو مبارک پسینہ آ رہا تھا کہ آپ کے جبین پر پسینہ آ رہا تھا رخ سے سرکار دو عالم نے نکاب الٹی ہے ہم نے مہتاب کے ماتے پہ پسینہ دیکھا لیکن یہاں ذرا پسینہ دیکھئے کیا ہے وہ کہتی ہے کہ وہ پسینہ کے قطرے یوں نمدار ہوتے وَجَعَا لَا عَرَقَهُ يَتَوَلَّدُ نُورًا اور یوں چٹک کے نور بن کے ہوا میں اڑ جاتے ہیں نور بن کے اڑ جاتے ہیں کہتی ہے مجھے چرخہ چلانا بھول گیا اور میں ٹک ٹکی باندھ کے حضور کو تکتی جا رہی ہوں تو رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا یا عائشہ ما لکے بہتتے عائشہ خیر ہے تم بہت مبہوت اور حیرانی کے عالم میں مجھے دک رہی ہو تو کہتی ہے میں نے عرض کیا آقا یہ جو آپ کی پیشانی پہ پسینہ اور اس کا نور میں کنورٹ ہونا یہ مجھے دیکھ دیکھ کے نا ابو کبیر الحزلی یاد آ رہا ہے ابو کبیر الحزلی یاد آ رہا ہے کیا شاعر تھا جی کیا بات آپ نے فرمایا اچھا وہ کیوں یاد آ رہا ہے کہ حضور اس نے ایک شیر کہا تھا وہ مجھے شیر یاد آ رہا ہے اور میں سوچ نہیں ہوں کہ اگر آج کا منظر وہ دیکھتا نا تو وہ یہ کہنے پہ مجبورت ہوتا کہ انتا احقو بھی ہی کہ میرے ہی شیر کے مصداق آپ ہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں آقا نے فرمایا آئیشہ وہ شیر سناو تو سہی سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے وہ شیر سنایا انہوں نے عرض کی آقا اس نے کہا تھا کہ لَوْ نَزَرْتَ إِلَىٰ أَسِّرَّةِ جَبِينِ بَرِكَتْ قَبَرْكِ الْخَاطِفِ الْمُحَلَّلِ کہتے ہیں آپ کے جبین مبارک پیشانی کے جو اوپر یہ کیفیات ہیں اور یہ جو انوار و تجلیات نکل رہے ہیں ان کو دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے آسمان پر بجلی چمکی ہے اور ساری کائنات جو ہے وہ اسے روشن ہو گئی ہے اس سے روشن ہو گئی ہے جو ملتا ہے میں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں ناظرین سن رہے ہیں محبتیں تقسیم ہو رہی ہیں آپس میں تو ملتا کیا ہے میں نے یہ جملہ کہیں اور نہیں پڑا سوائے اس موقع کے کہ آقا علیہ السلام نے سیدہ سے فرمایا جزاک اللہ خیرہ سررت منی کہ آئیشہ جو مجھے دیکھ کہ تو خوش ہو رہی ہے اللہ اس خوش ہونے پہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے تو آج جو خوش ہیں ان کو حضور کی بارگاہ سے جزاک اللہ خیرہ کی خیرات جو سیدہ کو عطا ہوئی تھی وہی ہمیں مل رہی ہے جام دیکھا نہ کبھی ساغر و مینا دیکھا جب بڑی پیاس تو ساکی مدینہ مدینہ پر میں ایک سیر عرض کر ہوا سارے جہاں کے اولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی نظر بابا جی تو پھر محفل بنا دی یہ محفل شیر برپا ہو گئی ہے تو ایک شیر میں بھی فارسی کا عرض کر دوں تو کسی بزرگ نے فرمایا کہ محمدِ عربی کابروے ہر دوسراست محمدِ عربی کابروے ہر دوسراست کسے کے خاکِ درش نیست خاک بر سرے اون محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کی عزت و عبرو ہیں وہ شخص جو ان کے در خاک نہیں بنا اس کے سر پر خاک اس کے سر کتنا بدقسمت ہے جو ان کے در پر نہیں بیٹھا دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہمیں خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہمیں زندگی تو وہ ہے جو حضور کے در پر بسر ہو جائے باب وہاں جا کے کہے کہ اے زوف مدد کر درِ عامد پہ گرا دے دربان کا ہے اٹھا کہوں اٹھا نہیں جائے سبحان اللہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت سواد بن قارب سے پوچھا کہ بتاؤ کونسی چیز تمہارے قبولِ اسلام کا باعث بنی تو سواد بن قارب کہنے لگے کہ قبولِ اسلام سے پہلے میرے پاس ایک جن تھا جن قابو کر رکھا تھا میں نے وہ مجھے مستقبل کی باتیں بتاتا تھا اور میں لوگوں کو بتاتا تھا لوگ مجھے بڑا مانتے تھے تو ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ میں سویا ہوا تھا رات کو اس جن نے مجھے آکے جگا دیا اور تین شیر سنائے کہنے لگا کہ اٹھو سوچو اور سمجھو مکہ میں ایک نبی مکرم کا ظہور ہو گیا ہے اور جنہوں نے اپنے اونٹوں پر کجاوے کس لیے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے چلے گئے ہیں اور اسلام قبول کر لیا ہے اور تم سوئے پڑے ہو تم بھی اٹھو ان کے پاکیزہ کردار کا جا کر جائزہ لو کہتے ہیں جب جگا دیا تو باقی ساری رات تو میں یہی سوچتا رہا کہ اس نے کیا بات کی ہے دوسرا دن آیا دن گزرا رات پڑی میں پھر سویا اس جن نے پھر مجھے جگا دیا پھر اسی طرح کے تین اشار اس نے مجھے سنائے تیسرا دن آیا میں پھر رات کو سویا اس جن نے پھر مجھے جگا دیا اور اسی طرح کی تلقین کی اب تین راتیں متواتر اس کی باتیں سننے کے بعد میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تو میں مکہ کی طرف چل پڑا سفر تیہ کیا اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز بوسی کی تو جب حضور نے مجھے دیکھا تو خود ہی فرمانے لگے میں جانتا ہوں تم کس مقصد کے لیے آئے ہو تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قبول اسلام کے لیے آیا ہوں لیکن میں نے راستے میں آپ کا ایک کسیدہ لکھا ہے آپ کی مدہ سرائی کی ہے پہلے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو حضور نے اس کو پسند فرمایا تو میں پڑھتا گیا کسیدہ اپنا بائیہ کسیدہ میں نے سنایا اس میں ایک شیر ہے حضرت سواد بن کارے برس کرتے ہیں فَأَشْهَدُوا أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غِيْرَهُ وَإِنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا غیع بتا کیا ہے ہر طرح کا علم غیع بتا کیا ہے یہ ان کے قبول اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ایک بڑے مشہور عرب شاعر کا شیر پڑا تھا جو اس نے کسی کے بارے میں کہا تھا کسی حکمران کے بہت بڑے کے بارے میں کہ اگر آپ انسان کے علاوہ کچھ اور ہوتے تو چودویں رات کا چاند ہوتے تو شید عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم روک دیا اس کو آپ نے فرمایا یہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ اگر آپ انسان کے علاوہ کوئی شیعہ ہوتے لیکن چاند تو کوئی شیعہ ہی نہیں میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو میں ان کے جقے پا پر چاند کو قربان کرتا یہ چاند سورج کیا ہے یہ تو بچا جو ان کے تلموں کا دوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دلہ کی پائی اترن وہ پور گلزارے نور کے تھے سبحان اللہ حضرت سیدنا امام عاظم نومان میں نصابت آپ پھر ساتھ فرماتے ہیں قصیدہ نومانیہ میں یا سیدہ سادات جیتو کا قاصدن اور جور داکا وحدمی بہماکا واللہ یا یاسین ومثلو کا لمجکن فی العالمین بحق من عمباکا سبحان اللہ ہے سب سادات کے سرداروں کے سادات کے سادات یعنی سادات بنانے والے اے سید جاسین کا ماں نہیں ہے یا سید اور سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہی سید فرمایا ہے سبحان اللہ اور خود رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اگر سید فرمایا سیدت سیدت النساء العالمین ساتمت الزہرہ کو سید فرمایا اور پھر حسن اور حسین کو سید فرمایا الحسن والحسین سیدال شباب اہل جلنا اور پھر خاص طور پر سیدنا امام حسن کو سید فرمایا امنی حازہ سیدن لعلاللہ ایسلہ بین فیعتین عظیمتین من المسلمین تو حضور امام اعظم ابو نیفہ فرماتے ہیں قسم اللہ کی یا یاسینو اے سید مثلو کلم یکون آپ کی مثل کوئی بھی نہیں فی العالمین سارے جہانوں میں وحق کا من انباغا اور یہ سچی خبر ہے کہ نہ آپ جیسا کوئی ہے اور نہ آپ کی مثل کوئی ہوگا آفذ بابر صاحب خاک مدینہ و نجف ترہا سنائیں نا کلام پر آج سب بھی کے پڑھیں جی فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبیدیں مناؤ حضور آگئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناو حضور آگئے ہیں 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 انو کا نرالہ وہ زی شاں نے آیا انو کا نرالہ وہ زی شاں نے آیا وہ سارے رسولوں کا سلطہ نے آیا یا ارے بادشاہ ہو ارے کچھ کلا ہو نگاہیں جھکا دو حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں ہوا چار سو رحمتوں کا بسے را ہوا چار سو رحمتوں کا بسے را اجالا اجالا سبیرا سبیرا را حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آگئے ہیں خبر 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 آگئے ہیں ہواوں میں جذبات ہے مرحبا کے وزاؤں میں نغمات سر علا کے درودوں کے گجرے سلاموں کے دوحفے غلاموں سجا ہو حضورہ گئے ہیں سماہِ سلائے حبیبِ خدا کا سماہِ سلائے حبیبِ خدا کا یہ میلاد ہے سرورِ انبیاء کا نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضورہ گئے ہیں کہا میں ظہوری کہا اور کی ناتیں کہا میں ظہوری کہا اور کی پاتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضورہ گئے ہیں حضورہ گئے ہیں حضورہ گئے ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلی اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلی اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد ویلکم بیک ناظرین کرام میرے ساتھ آج جو شریک گفتگو میرے سکولر حضرات ہیں پروفیسر محمد عظم نوری صاحب ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پیر کمرو شکور آمد صاحب میرے بائن جانب تشریف فرما ہے برکتالحصر پیر انوار حسین جلوانوی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے داکٹر شبیر آمد جامی اور ان کے ساتھ مفتی فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے یہ سب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں آپ ان سب حضرات سے بہت اچھی طرح واقف ہے ناظرین اکرام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کوئی شخصی سیرت نہیں ہے یہ ایک عالمی عصوہ ہے اور چونکہ اللہ تعالی نے یہ فرمانا تھا تو پھر یہی وجہ تھی ناظرین اکرام کہ آدم کا خلق بھی اطا کیا گیا شیس کی معرفت بھی اطا کر دی گئی اور داؤود کی آواز بھی اطا کر دی گئی علیہ السلام کا وقار بھی اطا کر دیا گیا یوسف کا حسن اطا کر دیا گیا علیہ السلام کی پاک دامنی اطا کر دی گئی یعیق یوب کا صبر اطا کر دیا گیا اور translate کا ولولا تعالی اطا کر دیا گیا اسماعیل کا شیوہ زبر و رضا اطا کر گیا Mihace ناظرین کا موسیٰ کا روب و دب دبا بھی تھا عیسیٰ کا زود و تقویٰ بھی تھا غرص کیا کہوں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری یہ تری سٹھ سالہ جو حیات پاک ہے کائنات کی ساری خیریں کائنات کی ساری عظمتیں کائنات کی ساری رفتیں کائنات کے سارے کمالات اس ذات میں رکھ دیا گئے اسی لیے رب نے پھر فرما دیا یہ بیسٹ موڈل میں نے تمہیں دیا ہے دنیا کے کسی خطے کے رہنے والا انسان ہو کسی منصب سے تخلق تا ہو کسی درجہ کا انسان ہو ہر ایک کو اسی سے اکتصاب فیض اور اکتصاب نور کرنا ہے ناظرین کا ہم آج کی صبح نور جو ہے یہ صبح نور اسی لیے ہے کہ ساڑھے تیرہ صدیہ پہلے وہ جو صبح نور بنی تھی اور اس صبح نور نے پھر کمالات ساری کائنات کو روشن کیا تھا ساری کائنات میں جہاں جہاں خیرے ہیں اسی صبح نور کا صدقہ ہے آج اسی صبح نور کا ہم جش منانے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں جی نوری صاحب آج ہے جشن میلا دے خیر البرہ آج بزمیں جہاں کا جی رنگ اور ہے سچی بات یہ ہے کہ آپ کی محبتوں میں ہم تو ایک ایسی خوشگوار حیرت میں اور ایک ایسی خوشگوار کیفیت میں مبتلا ہیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایمان کو تازگی اور فرحت نصیب ہو رہی ہے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد اولاں تو سب ناظرین و سامین کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات دینا چاہوں گا اور آج کا دن ایسا ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ سیلیبریشن ہر جھجک کو اور ہر فاصلے کو مٹا کے ایک دوسرے کے ساتھ شیر ہونی چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج قل بفضل اللہ و برحمتہی فبذالک فالیفرہو سے عالم اسلام کی فضائیں جو ہیں وہ منور ہیں کہ اس فضلِ خدا اور رحمتِ خدا کے ملنے پر کل عالم جو ہے وہ خوشیوں میں اور مسررتوں میں الحمدللہ جگ مگا رہا ہے انسانی فطرت اور جبلت بھی ہے کہ جب خوشی ملتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ خوشی بنائی جائے سیلیبریٹ کی جائے اس کو منایا جائے اور اس کو خوشی بنائی جائے اور اگر کوئی نہیں مناتا تو فطرت کے خلاف فطرت دین اسلام ہے ہی دین فطرت اسلام ہے ہی دین فطرت اور اس میں تمام احکام وہی رکھے گئے ہیں جو فطرت کا تقاضی ہے جو فطرت کا تقاضی ہے جی پی سب آؤ کے ذکرِ حسنِ شہِ بہر و بھر کریں جلوے بکھیر دیں شبِ غم کی سہر کریں اور وہ حسن میرے پیشے نظر ہے اگر اسے جلوے بھی دیکھ لیں تو توافِ نظر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت خوبصورت جو اشعار پڑے ایک قطع پڑھ کے میں مالزات پیش کرتا ہوں بسم اللہ صدائے قدس ہے فرمانِ ذاتِ باری ہے سبحان اللہ صدائے قدس ہے فرمانِ ذاتِ باری ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی ہی تاجداری ہے سبحان اللہ خداِ پاک نے اپنے جمال کی تصویر خداِ پاک نے اپنے جمال کی تصویر بشکلِ سرورِ دین خلق پر اتاری سبحان اللہ اس میں جو لفظ جمال ہے یہ کچھ غور و فکر کا تقاضہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم اللہ یہ صفاتِ جلالی کا بھی مظہر ہے اور جمالی کا بھی مظہر ہے لیکن آقا سراپا جمال ہیں حرامت اللہ العالمین کی گواہی قرآن حکیمت آکر آیا ہے سرکارِ قلعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالی کا اس کائناتِ انسانی پر سب سے بڑا احسان ہے اور جس کا قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر ذکر بھی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ سبحان اللہ بے شک اللہ نے صاحبانِ ایمان پر احسان فرمایا ہے کہ اپنے رسولِ موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے درمیان اظہارِ نبوت کرنے کا حکم دیا ہے یہ اللہ تعالی کا احسان ہے تو اللہ تعالی کی احسانات کا جیسے خوبصورت بات ہو رہی تھی کہ جب اللہ تعالی اپنے احسانات کو سے نوازے کسی کو تو اس کا اظہارِ تشکر جو ہے وہ ایک حق بنتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر انسان پروردگارِ عالم کا شکر ادا کرے کہ مجھ پر میرے مالک نے یہ کرم کیا ہے اللہ این شکر تم لا عزید انکم یہ اس کا وعدہ ہے جو شکر ادا کرے گا اس کے شکر کی جزا میں زیادتی کی جائے گی اچھا اسی لئے یہ ملاد النبی پہ جو آدمی تقریب کرتے ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو خوشی مناتے ہیں تو پھر یہ وہی ہے اللہ این شکر تم یہ ایک شکر کی جو انداز ہے تو پھر اللہ تعالی زیادہ دیتا ہے سارا سال خوش آلی رہی ہے خوش میں مہدسین کرام کی ارشادات جرامی ہیں کہ اس بستی وہ بستی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہوتی ہیں سبحان اللہ تو وہ یہ ساری برکتیں جو ہیں وہ کریم آخا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا صدقہ ہے کہ اللہ جللہ مجد وآل کریم نے اپنی حقیقی معرفت جو ہے وہ بنی نوع انسان کو عطا کرنے کے لیے آپ کو خاتم النبیین بنا کرنے جا اور اس معزز کرانے میں کہ جو ابتدا سے ہی دعا ابراہیمی کی حفاظت میں چلا آرہا تھا کہ جب آپ تعمیر کعبہ فرماتے ہیں تو جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں آپ نے پہلے اس نسل مبارک کی حفاظت کی دعا مانگی جس سے اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا ربنا وجعلنا مسلمین اللہ کا ومن ذریتنا امتم مسلم مطلق اے ہمارے پاک پروردگار ہم دونوں کو مجھے اور اسماعیل کو اپنے حضور سر جکانے والا رکھ اور ہماری ذریعت میں سے ایک نسل کو ہر دور میں اس راہ پہ رکھنا جس پر میں اور اسماعیل ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام مسالک اس بات سے اتفاق کرتے ہیں علماء سعودی عرب کی کتب میں یہ حقیقت موجود ہے کہ حضرت عبد المطلب ہمیشہ شرک سے مجتنب رہے ہمیشہ توحید باری تعالیٰ پر گامزن رہے آپ کے سارے اجداد پاک سارے اجداد پاک مواحد تھے بے شک مواحد تھے کوئی شک نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کے حصار میں تھے دعا عبراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنی پناہ میں لیا ہوا تھا زمانہ کچھ بھی کر رہا تھا لیکن وہ اس نگاہ کرم میں تھے اللہ کی حفاظت میں تھے وہ اس سے زمانہ غلام ان کا ذہے مقدر ذہے یہ نسبت ہے میری پہچان نام ان کا سبحان اللہ یہ نسبت ہے ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر چند کہ میں نقش کفے پا بھی نہیں ہوں نازاہو کہ نسبت ہے مجھے نام سے ان کے سبحان اللہ یہ جو نسبت ہے کہنے کی اجازت دیجئے توحید پاک کو جب تک رسمول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل نہیں ہوتی تو خدا تعالیٰ کے توحید کا ظہور نہیں ہوتا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے صورت ایک ہے صیرت ٹھیک ہے اگر صیرت کو اپنانا ہے تو صورت محبوب میں گم ہونا ہوگا جن کو صورت نظر آجاتی ہے ان کے لئے صیرت آسان بن جاتی ہے اور جو صورت کی تبجھو نہیں کرتے صورت میں کھو نہیں جاتے ان کے لئے صیرت مشکل ہو جاتی ہے اور صورت کا عالم یہ ہے کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی ہو اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو رخ جیسے آئی نام مصبر سجا ہوا رخ آئی نام جیسے مصبر سجا ہوا اس پردہ میں پوشیدہ کوئی باہد جبیہ ہے ریسو البیان میں حضرت مازیر مستامی کا قول لکل ہے قان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرات الحق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی کا آئینہ ہے یتجلل اللہ لِلْعُمَنَائِ وَالصُدِّقِينَ عَلَى صُورَةِ مُحَمَّدِيَةِ اللہ تعالی صورت محمدیہ پہ امین اور صدیق لوگوں کے لئے تجللہ فرماتا ہے فَجَرَوْلَ اللَّهُ بِرُوِتِهِ اور یہ حضور کو دیکھ کر اللہ تعالی کا جلوہ دیکھ لیتے ہیں تو رخ جیسے آئینہ میں مصبر سجا ہوا آواز جیسے نغمہ ہے فطرت چھڑا ہوا آغوش جس طرح در کعبہ کھلا ہوا سبحان اللہ آغوش جس طرح در کعبہ کھلا ہوا اور ماتے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا سبحان اللہ درکر جامی صاحب حضرت بائی بستامی کا وہ کال مبارک ہے کہ اتنے ہزار پردوں میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ جو ہے اس کو کیا کیا ہوا ہے پردوں میں رکھا ہوا ہے وہ اگر جلوہ کریں کون تماشا ہی ہو ایک جلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشا ہی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ غازی صاحب جشن ملاد نبی کا موقع ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو نعمت عزم زمین پر اتاری اس کا تذکرہ ہو رہا ہے حدیث قدسی ہے کون تو کنزن مخفیان فاہبب تو انعورفا فخلقت الخلقا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود اپنی صفات اور کمالات کے باب میں اپنے اندر ایک چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے اپنے کمالات کو دیکھنے کے لیے محبت ہوئی کہ میں کوئی کام کر کے دکھاؤں ٹھیک تو پھر میں نے حقیقت محمدیہ کو پائدہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی وجہ سے صوفیاء لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا مظہرِ اتم تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اسی مظہرِ اتمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بعض اقوال میں یہ بھی ہے کہ آنا مرآت الرحمہ یعنی میں حضور اللہ تعالیٰ کے کمالات کو دیکھنے کی جگہ ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ غازی صاحب اس میں اگر ہم شامل کر لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مطالبہ جو خاص تجلیہ دیکھنے کے لئے آپ نے عرض کیا تو امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ میراج کے موقع پر نمازوں کی تخفیف کرانے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کیوں بلایا کیا وجہ یہ تھی کہ جس حریم ناز سے اور جس قربت تام کے مقام سے اور جلوہ ذاتیہ کو سمیٹ کر اس چہرے پر نورانی حالہ لیے ہوئے آپ تشریف لا رہتے بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ دکھانا مقصود تھا بچہرہ مصطفیٰ پر وہ انوار ذاتیہ کی تجلیات دیکھ لیں تو جہاں دیکھیں قادی صاحب اولوالعظم رسول کے لئے اللہ کے ساتھ تعلق کامل کے طور پر نبی وسیلہ عزمہ بنتے ہیں تو عام بندے کی اور عام خلق کی کیا کیفیت حضور نبی اکرم صلی اللہ حضیث کچھ کیا ہے جس نے مجھے دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں جلو الہی دیکھا من رانی کا مدعا چہرہ بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اور سیدنا صدیق اکبر صدیق کے بارے میں جہاں آنکھوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ نظر اٹھا اٹھا کر بار بار نہیں دیکھتے تھے وہاں یہ بھی روایات ملتے ہیں کہ وہ ایسے دیکھتے تھے جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں چونکہ انوار الہیہ کی اتنی وسط اور اتنی بحریت اور اتنا کمال ہوتا ہے کہ ہر وقت لیکل یومن ہوا فی شان کا جلوہ چہرہ اقدس پر بھی نظر آتا تھا وہ ایک فکرہ میں اکثر اپنے پروگراموں میں کہتا ہوتا ہوں کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید سبحان اللہ سبحان مفتی صاحب دید میں بھی حسرت دید سب سے پہلے تو ہم سب کے لئے لائک صد سعادت ہے کہ ہم آج ملاد شریف کی محفل کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس خوشی کو ناظرین تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس پر میں ایک حدیث لاکھ ہے پھر آپ کے سوال کی طرف آوں گا معروف حدیث پاک ہے کہ مسجد نبوی میں اصحاب رسول ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے اسی دوران حضور مسجد میں تشریف لائے تو فرمایا ماج علیہ ساکم آپ سب یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں اور یہ محفل کس مقصد کے لئے سجی ہوئی ہے ارز کی جلس نا نذکر اللہ و ندعو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کے حضور التجائی کر رہے ہیں اور ہم اس بعد پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ من نا علی نا بک اس نے آپ کو ہم کوئی اپنا معبود دیتا ہے کوئی نہیں دیتا یہ رب کا عوضل ہے اس نے اپنا معبود دے دیا اور معبود بھی ایسا جو وجہ تخلیق کائنا یہ کلیاں پھول گنچے رنگ و بو موج سبا کیا ہے نبی کے حسل کی خیرات ہے اس کے سوا شکر ادا کر رہے ہیں سرکار کریم نے فرمایا کیا آپ اس بات پر قسم دے سکتے اچھا عرض کی حضور قسم دے دی انہوں نے یہ ہمارے لئے تھا یہ ہمارے لئے رسول اللہ سب کو معلوم تھا یہ آنے والوں کے لئے تھا صحابہ اکرام تو سراب پائے خلاص جن کے دل میں شکوک و شبہات تھے اس کے ازالے کے لئے پیش کی اس عمل کی اہمیت اور اس عمل کی قبولیت کے بارے میں آپ نے ایک سٹیمپ لگانی تھی پوچھا آپ نے فرمایا میں یہ قسم آپ سے اس لئے نہیں لے رہا کہ مجھے آپ کے بارے میں یقین نہیں بلکہ وہ ہی وجہ جو آپ نے ذکر کر اخبارانی جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا ان اللہ یباہی بکم تمہاری اس محفل پر اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرما معلوم یہ ہوا کہ ملاد کی محفل سجدی زمین پر ہے لیکن اس کی بازگشت عرش الہی پر یہاں بھی سجدی ہے وہاں بھی سجدی کوئی جگہ نہیں جہاں نہیں سجدی اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی محافر ملاد خلوص اللہیت سے سجیں گی اس میں صحابہ اکرام کی اس محفل کی خوشبو ضرور رہے گی اور تیسری بات ہے کہ ناظرین خوش نصیب سمجھیں اپنے آپ کو یوم وصال ہے تو میں ارز کر دوں کہ بارہ ربی لول آپ کا یوم ملاد بھی ہے اور یوب وصال بھی ہے لیکن اسلام نے ہمیں خوشی سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے وصال پر دائمی طور پر غم و اندوح کرنے کا حکم ہی نہیں دیا ہم تو اللہ رسول کے پابند ہیں دوسری بات ہے یوم ملاد در اصل یوم وصال ہی لے لی جئے تو نبیوں کے یوم وصال سے ان کے آنے کے ذریعے جو فوائد کائنات میں تقسیم ہوتے وہ ختم تو نہیں ہو جاتے وہ فوائد وہ سمرات آج بھی اسی طرح ہی قائم ہیں جیسے کہ وسال اثر سے پہلے آپ کا ذکر اور حیات میری بس یہی کچھ ہے کائنات میری رحمت کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر پاک ہوتا ہے یہ تو ہمارے یقین ہے اور حدیث مبارکہ سے ہے کہ ملائکہ کا نزول ہوتا آسمان والے خوش ہوتے زمین والے خوش ہوتے کسی نے کیا خوبصور بات کہ جب تجھے یاد کر لیا صبح محک محک اٹھی اور جب تیرا غم جگا لیا شام مچل مچل گئی ہماری صبحیں بھی حضور سے روشن ہیں ان کے ذکر سے ہماری شام میں بھی ناظرین کرام صبح بہارہ بن جاتی ہیں ہماری شام بھی روشن ہے اور دیکھ لے آپ یہاں تو پوری کائنات میں اس وقت رات جو گزری ہے رات ہی نہیں وہ ہر جگہ اجالہ ہی تھا رات جو تھی وہ بھی روشن تھی دن تو ہیں ہی روشن رات بھی روشن جی سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے وہ صغیر بھئی کی نات یاد آ رہی ہے کہ حضور میری نے کہا تھا کہ اس کائنات میں جہاں جہاں بھی آپ کو یہ انوار تجلیات نظر آئیں گے یہ کریم آقا کے جلووں کی خیرات ہے مدینہ کی زمین پر پہلے کچھ سجدے گزار آئی پھر اس کے بعد گلچن کی طرف باد بہار آئی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے غیصہ بینٹروں میں سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے جب نام نام اس میں گرامی آقا کا تجویز کیا تو انہوں نے ایک ریزن یہ بیان کی لیکن اس ریزن کے پیچھے کیا تھا وہ ان کا ایک خواب تھا میں وہ خواب آپ کے سامنے رکھنا ہوں گا تاکہ ناظرین اس سے بھی لطف اندوز ہوں کہ آقا علیہ صلی اللہ کی آمد کی اللہ رب العالمین کیا کیا صورتیں متعین کی تھیں حضرت عبد المطلب سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ یونیک نام کس لیے رکھا ہے جو پہلے تو ہمارے خاندانوں کا رواج نہیں ہے اب باؤجداد کے ناموں پہ نام رکھے جاتے ہیں تو انہیں نے کہ ایکچولی میں نے خواب دیکھا تھا اور اسے امام محمد السالحی الشامعی صبول الحدا و الرشاد میں لے کے آئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری پشت مبارک سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی ہے اور وہ چار حصوں میں بٹ گئی ہے اس کے چاروں کنارے جو ہیں وہ ایک آسمان کی طرف ایک زمین کی طرف ایک مشرق اور ایک مغرب کی طرف پھیل گیا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو چاندی کی زنجیر ہے وہ ایک درخت میں بدل گئی ہے اور اس درخت کی شاخوں پر پتے نہیں ہیں بلکہ انوار جھلمل جھلمل کر رہے ہیں انوار جو ہیں وہ جگ مگا رہے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ اچانک فَإِذَن اَهْلُ الْأَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَتَعْلَقُونَ بِهَا مشرق و مغرب کے لوگ آئے ہیں اور وہ اس درخت کے پتوں سے ان انوار تجلیات سے لپٹ گئے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی میں فوراً اگلے دن جو سب سے بڑا معبر تھا تعبیر رویہ کا ماہر اس کے پاس گیا اور اس سے جب تعبیر پوچھی تو اس نے کہا يَكُونُ فِي سُلْبِكَ مَوْلُودٌ يَتَّبِعُهُ اَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ان کا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی پشت مبارک اور آپ کی نسل مبارک سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کی اتباع اہلِ مشرق بھی کریں گے اہلِ مغرب بھی کریں گے اور وہ جو آسمان تک زنجیر گئی اور زمین تک لگی ہوئی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ يَحْمَدُهُ اَهْلُ السَّمَا وَآَهْلُ الْأَرْضِ اس کی تعریف آسمان والے بھی کریں گے اس کی تعریف زمین والے بھی کریں گے تو اس خواب کی وجہ سے میں نے کہا کہ جب ساروں نے اس کی تعریف کرنی ہے تو پھر ان کا نامِ نامی اس میں گرامی محمد ہی ہونا چاہیے اچھا جی پیر صاحب ایک بہت دلچسپ بات فیصل نوری کے اس بات سے یاد آئی جنابِ آدم تا جنابِ عیسیٰ ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات دی آپ کے نورِ مبارک جو تھا اس کی زیارت بھی کی اور مسجدِ اقصہ میں آپ کی امامت میں نماز بھی عدا فرمائی وہاں بھی تو زیارت کی ہوگی نا اچھا یہ ساری بشارات سیمیٹک یا نون سیمیٹک جتنی کتابیں ہیں آسمانی اور غیر آسمانی وقت نہیں ہے ورنہ ہمیں سب کے حالے جات بھی سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمِ مبارک اور سیدنا آدم شیص علیہ وسلم فرمائیں کہ جنت کے پتوں پر وہ تفصیل ہے ساری لیکن کسی نے نام محمد نہیں جکھا آپ نے بیٹے کا ناپنا بے شک رب تعالیٰ نے لوکر ہوتا ہے جو روحانی لوکر میں رکھا ہوا تھا یہ ایک حدیثِ مبارک میں کریمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار نام جو ہیں یہ عرش کے پردوں میں مستور کر کے رکھے تھے محمد علی حسن حسین سب نے فرمایا یہ نام ہم سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے یہ واقعی حفاظت معلوم تھا نام جو آپ نے انبیاء علیہ وسلم کی حوالے سے تذکرہ کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی بشارات جو انہوں نے دی کچھ اشارے آپ نے انٹرو میں دیئے کچھ میں ارز کرتا ہوں اور انبیاء علیہ وسلم کی ماں کا تقدس اس قرآن حکیم کیا بیان کرتا ہے اس سے ہم حضرت آمنہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں حضرت مریم کا ذکر مبارک ارشاد فرمایا وَإِسْقَوْلَاِقَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَطَوْهَرَاكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ سبحان اور ذکر کرو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم سے آ کر کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے پاکیزہ کیا ہے برگزیدہ کیا ہے اپنے زمانے کی ساری عورتوں سے یعنی حضرت عیسیٰ کی مادرِ گرامی کی شان یہ ہے کہ فرشتے ان سے آ کر کلام کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادرِ گرامی کی شان سورہ قصص کی آیت نمبر سات میں ہے طویل آیت میں ابتدائی چند الفاظ جو موضوع سے متعلق ہیں وَوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِ موسیٰ اور ہم نے وحی کی یا الہام کیا موسیٰ کی ماں کی طرف انہیں دریائے نیل کی موجوں کی نظر کرنا تھا حفاظت کا ایک ذریعہ تھا موجوں کے سپرد کرنا تھا حفاظت کے لئے سپرد کیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادرِ گرامی کی شان قرآنِ حکیم یہ بیان کر رہا ہے کہ ان پر الہام کیا گیا یعنی قدرت ان پر الہام کر رہی ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کے آنے کی بشارت کیسے دے رہے ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسان بن ثابت کی ایک روایت آقا علیہ السلام کی ولادت پاک مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہے ظہورِ قدسی اور حضرت حسان یسرب کے رہنے والے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا میں نے دیکھا کہ یہود کا ایک عالم جو کبھی کسی سے ملتا نہیں تھا تارک و دنیا تھا وہ ظہورِ قدسی کی شب جو ہے وہ باہر نکر کر یسرب کی گلیوں میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا جس کی موسیٰ نے خبر لیتی کہ جب آسمان کے اس گوشے میں یہ ستارہ طلوع ہوگا وہ شب نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کی رات ہوگی اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے انہوں نے حضور کا اسم مبارک احمد آسمانوں میں جو آپ کا اسم مبارک ہے وہ اس لئے لیا کہ ابھی حضور بہت سال پہلے کی بات ہے ابھی حضور تھے ہی نور مبارک عرش عظیم پر تھا ابھی سالے پانچ سو سال جی جی وہ حضرت اسلامِ طیبہ میں آ چکا تھا وہ نور مبارک جو ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا آسمانی جو اسم مبارک ہے وہ احمد جو ہے وہ لیا اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بشارتیں دے رہے ہیں ان کی ماں سے تو فرشتے کلام کریں ان کی ماں پر تو الہام ہو جس کی بشارتیں دی جا رہی ہیں اس ماں کی عظمت کیا ہوگی اس ماں کی شان کیا ہوگی جو ان کے پاپوش مبارک ایک تسمیں باندھنے کو اپنے لیے سعادت کریں ان کی ماں سے تو کلام اللہ کرے اللہ کرے ایک جملہ جو گفتگو پہلے ہو رہی تھی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اس کو نبھایا میں اس میں صرف ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جللہ مجدوالکریم نے قرآن حکیم میں چھہزار چھہ سو چھہسٹھ آیات ہیں جہاں بھی بات کی ہے اپنے حبیب کے آنے کی بات کی ہے جہاں بھی بات کی اپنے حبیب کے آنے کی بات کی ہے تو ہمیں اپنے رب کی منشاہ کو سمجھنا چاہیے کہ رب رب تعالی یہ حکم دیتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام کے آنے کی خوشی جائے ناظرین اکرام وقت ہو گیا بہت مقصر وقفے کا درود پاک پڑھتے سنتے ہیں اور آج تو پھر درود کے جو گجرے ہیں وہ ہر جگہ لوگوں نے سجائے ہوئے ہیں اپنے گلوں میں اپنی زبانوں پہ اپنے لبوں پہ اور ایک عجیب شرینی اور تازگی محسوس ہوتی ہے جب اللہ کے محبوظ صاحب کا ذکر پاک ہوتا ہے اس ذکر پاک میں ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و فارک مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا ناظرین اکرام ساہر صدیقی مروم نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ نات کہنے کے لیے ساہر وفور شوق میں درد حافظ سوز رومی عشق جامی چاہیے ناظرین اکرام آج کا دن جیسے میں نے پہلے ارس کیا ایک بہاروں میں بھی خاص کیفیت ہے نظاروں میں بھی خاص کیفیت ہے مزاروں میں بھی خاص کیفیت ہے اور گمبد خضرہ کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم جب سنے اپنے غلاموں کے زبانوں سے نکلی ہوئی ناتیں تو وہ بھی آج شادہ و فرح ہیں ہمیں ابھی جوئن کیا ہے جناب علاج اختر حسین قریشی پاکستان کے سینئر ترین جو ہمارے نات خان ہیں انہوں نے جوئن کیا آپ کی طرف آ رہا ہوں جی یہ دنیا بھول جاتی ہے یہ دنیا بھول جائے گی محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے حضور کی محبت ہی تو ایمان ہے اور حضور کا فرمان ہے کہ ایمان ہی ساتھ جاتا ہے اور کوئی چیز نہیں جاتی لا ایمان علیہ من لا محبت اللہ جس کے دل میں محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں بلکہ فرمانا لا یومن وحدکم تم میں سے کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری زیادہ محبت ماباپ اولاد اور سب لوگ اس سے زیادہ نہ ہو ماشاءاللہ جب دیکھا جائے گا محبت کا اظہار کیسے ہوگا ذرا آج بتائیں نا بارہ ربی الاول کو محبت کا اظہار کیسے ہو وہ ایسے ہے کہ محبت میں کسی سند کی یا کسی نقل کی ضرورت نہیں صحابہ اکرام کو حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ میرے مستابلہ پانی کو استعمال کرو یہ نہیں فرمایا تھا مَا تَلَخَ مَن نَبِيُّ صَلَّ اللَّهَ عَلَيْهِ صَلَّمْ نُقَامَتًا إِلَّا وَقَعَتْ فِي قَفْ فِي رَجُلٍ مِّنْهُمْ وَدْدَلَكَ وَجْحَهُ وَجِلْضَرُ سبحان اللہ حضور لعابِ ذہن پھینکتے یہ نہیں فرماتے کہ میرے مابِ ذہن کو اُشکلو عطا فرماتے لعابِ ذہن عطا فرماتے تو پھر کیا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے تھے اور جس کو حضور کا نوابِ ذہن ملتا تھا فَدْدَلَكَ بَجْحَهُ وَجِلْضَرُ وہ اپنے چہرے پہ لگاتا تھا محبت عدب ہے محبت جس سے ہوگی اس کا احترام ہوگا اس کے متعلقین سے بھی پیار ہوگا اس کا ذکر ہوگا ہر لمحے ذکر ہوگا ہر لمحے اس کا ذکر ہوگا اور اس کے خیالات میں محبوب کا تصبر ہوگا اچھا جی ڈاکٹر جامی ہر شئے کائنات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے بنیادی طور پر یہ جو حقیقت محمدیہ ہے اس پر ہمارے صوفیانے اور علماء نے بڑا کلام کیا ہے حقیقت محمدیہ کیا ہے یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفاد کا مظہرِ اتم ہونے کی جگہ کا نام ہے اس تعیونِ اول کا نام ہے باقی کائنات میں جتنے فیوزات اور رحمتیں قیامت تک آئیں گی یہ اسی جگہ سے آئیں گی اللہ الموتی وانالکاسم یہی وجہ دی یہ جو آپ کو رحمت اللہ العالمین کہا گیا وہ یہی وجہ دی کہ قیامت تک جتنی خیر و برکت آئے گی وہ حقیقت محمدیہ سے آئے گی تو اس وجہ سے جتنی بھی خیرات ہے دین کی شکل میں اطاعت کی شکل میں سیرت کی شکل میں جہاں سیرت کی باتیں کی جاتی ہیں سیرت کے لیے دلیل بنے گی سورت سبحان اللہ سبحان اللہ جو کہتے ہیں کہ صرف سیرت ہو اور سورت نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین کا تعریف کرانے کے لیے جس وسیلہ عظمہ کو درمیان میں کھڑا کیا حضور ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کی بات کی تو سب سے پہلے بات یہ ٹھائری کہ بات کرنے والا سادے کو امین ہے یا نہیں چونکہ جس کی بات کی جا رہی تھی جو بتایا جا رہا تھا وہ تو سب کچھ غیب تھا نتائج بھی غیب تھے اور اقائد بھی غیب تھے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عَمْرَ مِنْ قَبْلِهِ عَوْلَا قَعْلُونَ عبداللہ بن سلام و عبداللہ بن رواحہ یہ سچے کا چیرہ یہ سچے کا چیرہ ہے واضح سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب وہ سادے کی ابتداء ہو رہی ہے ظہورِ ولادت سے وہاں سے اللہ نے سارے قرائن رکھے سبحان اللہ تاکہ آپ کی سادقیت اور امانت کے باب میں اور آپ کے میار کے باب میں اور صلاحیتوں کے باب میں جتنے تقاضیات ضروری ہیں وہ اس جسدی پیکر میں پہلے رکھے جائے اور ان کو پہلا ببلے کے آزم بنایا جائے تاکہ اللہ کا دین صیرت و کردار احکام و اقائد کی ساری عمارت اس مرکز کے گرد گھومائی جائے مفتی صاحب ملاشی منانے سے حاصل کیا ہوگا اور کیا ہوتا رہا جنہوں نے منایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ تو عید للمسلمین کہا جاتا ہے کہ عید ملاد النبی کیوں کہا جاتا ہے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لئے اور اسے صبح قیامت تک انہیں عید کنسیڈر کر دیا پھر آپ نے فرمایا فیہی خلق آدم اس دن حضرت آدم کا ملاد ہوا ٹھیک پھر یہ بھی فرمایا فیہی کوبیدہ اسی دن ان کا وصال بھی ہوا ہے یہاں سے بات ختم نہیں ہوگی لہٰذا اگرچہ عید ملاد النبی کے دن حضور کا وسالہ اتحر بھی ہے تو جس طرح جمعہ والے دن حضرت آدم کا وسال ہے لیکن پھر بھی وہ عید ہے اسی طرح عید ملاد النبی بھی عید ملاد النبی ہے اس کے ساتھ وہ بھی حدیث پاک کہ لہے محفوظ سے قرآن آسمان دنیا پہ اسی دن اترا تھا جمعہ کے دن اور صاحبِ قرآن جس دن آئے اس دن کے بارے میں کیا اس کو لہلت القدر بنا دیا جس دن قرآن لہے محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا اور جس دن صاحبِ قرآن آیا پھر اس کی کیا شامل شبِ ملاد ہوگی وہ جو آیتِ مائدہ ہے آسمان سے دسترخان اترا وہ ساری آیت بھی اس بارے میں دلالت کرتی ہے اب حاصل کیا ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عید ملاد النبی شریف کا دن ہوتا ہے اظہارِ تشکر کا سبحان اللہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں اور اس کا بیان اور اس کا ذکر کریں چرچک ہے تو ہمارا بنیادی طور پر اس دن ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے باڈی لینگویج سے اپنے انداز سے اپنے اتوار اور طور طریقے اس دن خصوصی طور پر اظہارِ مسررت کریں خوشی جھلکے آپ کے چہرے سے آپ کے گھر کے اندرونی محول سے اور بالخصوص چاہیے تو یہ ہے کہ اس دن آپ عید والا محول بنائیں گھر میں اپنے لباس بچوں کو اس دن لے کر دیں تاکہ ان کو پتا چلے وہ بچے آپ سے سوال کریں گے آج کیا ہے اس دن اگر آپ سے ممکن ہو آپ گھر میں کیک کٹیں بھی ممانت والی بات نہیں ہے اور بطور خاص گھر میں دروش شریف خواتین پڑھیں آپ پڑھیں بچے پڑھیں اور اگر ممکن ہو تو جلوس پہ شرکت کریں کیونکہ یہ جو قدم اٹھیں گے آپ کے نامہ عمال میں بہت بھاری ہو کیونکہ آپ حضور کے لیے اپنے قدم کو اٹھا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملعظہ فرمارے ہیں پوری امت کے عمال آپ کے سامنے پیش رکھتے ہیں آپ ملعظہ فرمارے ہیں بلکل بلکل کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے غائی صاحب مجھے ایک حدیث بیان کرنے کی اجازت دیجئے ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعیہ علیہ السلام ایک زمانے میں ہیں درمیان میں دریائے اردن ہیں دوسری طرح حضرت یعیہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بڑے کمالات دکھائے موردوں کو زندہ کیا پر پرندوں کو پھونک ماری پرندوں کو زندہ کیا حضرت یعیہ علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ اے عیسیٰ وہ جو نبی آخر الزمانے آنا تھا کہیں آپ وہ تو نہیں ہیں جن کی بشارات کی ذمہ داری ہمیں سوپی گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے واپس پیغام بھیجا نہیں میں وہ نہیں ہوں پھر حضرت یعیہ نے پیغام بھیجا اگر آپ وہ نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے کمال اور شانے کیوں دکھا رہے ہیں لوگوں کو مغالطہ ہو جائے گا کہ شاید یہی نبی آخر الزمان ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کوئی کمال دکھاؤ ہی نہ جیسے کہ کوئی جاہل آدمی کسی عالم کی تعریف کرے اس کی عالم کی کوئی جاہل کی تعریف کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اسے پتہ کیا علم کیا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کوئی شان ہی نہ دکھاؤں کمال ہی نہ دکھاؤں اور لوگوں کو کہوں نبی آخر الزمان ہیں گے اگر بڑے کمالات والے ہوں گے تو لوگ کیسے یقین کریں گے میں نے کمال اس لیے دکھائے کہ لوگوں نے دیکھا کہ جب عیسیٰ کا یہ کمالات ہیں عیسیٰ جنس کمال وینے نبی کی بات کر رہے ہیں ان کی کیا عظمت و شان ہو جس نبی کے صاحب کمال کے بوٹوں کے تصمیح بات کر رہا ہے میں چند لفظوں میں بیان کروں آپ کے بارہ ہواری بیٹھے تھے بہت مقربین اور خواس لوگ انہوں نے عرض کیجی آپ نبی آخر الزمان کی بات کرتے ہیں کیا وہ آپ سے افضل ہوں گے کیونکہ ہر مرید کہتا ہے میرا شیخ سب سے افضل ہے شاگرد کہتا ہے میرا استاذ سب سے افضل ہے اور بندہ کہتا ہے میرا لیڈر سب سے بہتر ہے امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے تو کیا آپ وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے تو جناب عیزہ علیہ السلام نے فرمایا تم ان کی فضیلت کی بات پوچھتے ہو مجھے تو اگر ان کے نالین کے تصمے کھولنے کا موقع میسر آ جائے تو یہ بھی میرے لیے بڑے مقدر کی بات ہے اللہ کا شکر نہیں اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں شامل کیا سبحان اللہ وہ عجیب ہے گفتی صاحب کو بات سے کہ کیا کسی نے کہا خوبصورو یا رسول اللہ صلی اللہ ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تانے اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بات یہ نسبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ کو امتی ہونا بے شک جی غیر صاحب میں یہاں پہ ایک روایت تو سعی بخاری سے اور ایک سنن ترمزی سے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ اس دن کی سیلیبریشن کو ہم پورے ایقان اور یقین سے سیلیبریٹ کریں حضرت برابی نازیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کم و بیش ان کی پچاسی سال عمر ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری عمر میں مدنی ہیں کہتے ہیں میں نے پوری عمر میں اہل مدینہ کو اتنا خوشنی دیکھا جتنا اس دن دیکھا تھا فَمَا رَئِتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِهُ بِشَيْءٍ فَرَاهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ جس دن آقا تشریف لائے سبحان اللہ جس ان حضور علیہ الصلاة والسلام حجرت فرما کہ مدینہ تیبہ میں آئے تھے جتنی خوشی اس دن منائی گئی تھی اتنی خوشی کسی دن نہیں منائی گئی اور حضرت انس کہتے ہیں لَمَّا كَانَ الْيَوْمْ أَلَّذِي قَدِمَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةِ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَئِئِن ان کا جس دن آقا حجرت فرما کہ مدینہ تیبہ آئے تھے تو مدینہ کا ذرہ ذرہ نور سے جگمگا رہا ہے ہر شئے جو ہے وہ روشن تھی کیا خوش بخت تھے کیا خوش بخت تھے اچھا ایک بات یہاں میں آپ کی بات کی تائید یہ ہمیں اس پر ڈسکاس ہی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جن قلوب میں وہ اپنے محبوس کی محبت دیکھتا ہے ان قلوب کو کوئی رب اس کام کے لئے چنتا بلکل سو فیصد ایسے ہی ہے یہ ان کا کرم ہے یہ ان کا کرم ہے کہ وہ جو علامہ نے کہا ہے کہ کہاں سے روم سے کہاں سے بلائے گئے کوئی کہاں سے بلائے گئے کوئی کہاں سے بلائے گئے اور جو پاس تھے ابو جہل جیسے وہ محروم رہے وہ محروم رہے میں ایک آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالے سے ایک خاص پوری چین ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس معاشرے میں عرب کے معاشرے میں مکہ معظمہ میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ وہ بچے کو حفاظتی نکتہ نظر سے جیسے آج کل بچے کو جار میں رکھا جاتا ہے انکیوبیٹر میں جی بالکل کہ اس کی صحت جو ہے وہ ذرا ماحول کے تمام اثرات سے محفوظ رہے تو اس زمانے میں بھی مٹی کے انکیوبیٹر ہوتے تھے اچھا وہ حفاظتی نکتہ نظر سے اس کو عربی میں برما کہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں اسے برما کہتے ہیں اچھا اسے امام ابو محمد صالح الشامعی صبل الحدا میں بھی لائے اور دیگر کتب سیرت میں بھی یہ بات موجود ہے تو آقا علیہ السلام کی جب جلوہ گری ہو گئی تو آپ کو اس حفاظتی نکتہ نظر سے اس جار میں انکیوبیٹر میں اس برما میں آپ کو رکھا گیا تھوڑی دیر کے بعد دل میں خواہش آئی جو آپ کے پاس عورتیں موجود تھیں سیدہ مخدومہ کائنات کے کہ ہم جا کے دیکھے تو سیدہ ان کی بار بار زیارت کرنے کو من کرنا تھا چہرہ تھا ہی اتنا حسین وہ کہتی جب ہم گئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو مٹی کا انکیوبیٹر تھا وہ دو ٹکڑوں میں ہوا ہوا ہے آدھا ٹکڑا ادھر گرا ہوا ہے اور آدھا ٹکڑا ادھر گرا ہوا ہے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے یوں تکتے جا رہے ہیں یوں تکتے جا رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر وہ عورتیں بھاگی بھاگی حضرت عبد المطلیب کے پاس گئی اور وہاں پہ جا کر ان سے انہوں نے جو بات کہی غیر صاحب قبلہ وہی بات کا تسلسل آج تک ہے اور یہی بات قیامت اور بعد اس قیامت بھی چلے گی انہوں نے کہا ہم نے بیسیوں سینکڑوں بچوں کی ولادت دیکھی ہے لیکن عبد المطلیب جو آپ کا پوتا ہے مارائی تو مولودن مثلہ ہو اس جیسا بیٹا تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں شمستہ کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ اسیہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی ہوگی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حقیقت محمدیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت خوبصورت ہو رہی تھی تو اس پہ قرآن حکیم نے سورة النساء میں بہت واضح ارشاد ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم برحانم من ربکم وانزلنا الیکم نورم مبینہ اے بنینو اے انسان بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی ربوبیت کی سب سے بڑی دلیل آ چکی اور ہم نے ان کے ساتھ ایک روشن نور یعنی قرآن اتارا تمام نوئے انسانی کے لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کیونکہ خاتم النبیین ہے اب اللہ تعالی ساری اولاد آدم کو خطاب فرما رہی ہیں جو ایک تصور میں تھوڑا کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جملہ انبیاء کو حقیقت کی بات یہ ہے جو صوفیاء نے بیان فرمائی اور شیخ محقق علیہ رحمت نے بیان فرمائی کہ جو انبیاء علیہ السلام کو جتنی صفات عطا ہوئی ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض پاک کا مظہر ہیں جو عطا کی گئیں یعنی اللہ نے اپنی تجلیات آقا علیہ السلام کو عطا فرمائیں اور آپ کے صدقے سے کسی کو خلق کسی کو حسن کسی کو کچھ کسی کو کچھ عطا کیا گیا اور اس کو ایک خوبصورت قطع میں اجازت چاہتا ہوں ماشا اللہ سکونِ قلب ملا لذتِ حیات ملی سکونِ قلب ملا لذتِ حیات ملی درِ حبیب ملا ساری کائنات ملی ہوئے ہیں حضرتِ یوسف حسین زمانے میں ہوئے ہیں حضرتِ یوسف حسین زمانے میں مگر انہیں بھی تیرے حسن کی خیرہ سبحان اللہ بہت شکریہ مفتی صاحب ڈاکر جامی صاحب آپ کا جی آپ کا بھی شکریہ نوری صاحب آپ کا شکریہ پیر صاحب آپ کا شکریہ میرے خیال نات سنیں اب ہم جناب وہ جو مر کے زندہ ہوئے ماشا اللہ آج اختر حسین قریشی ماشا اللہ آج اختر حسین قریشی کو یہ نئی زندگی جو ملی ہے جی یہ رسول اللہ یہ بھی ذکر ذکر مدہ سرائی سے ملی ہے جی ہر پیکرے دل ربا بن کے آیا روحِ عرض و شما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آئے حضرتِ آمینہ کا دناہ آرا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرتِ آمینہ کا دناہ آرا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بیکسوں کی دعا بن کے آ آیا ہاں پیکرِ دل ربا بن کے آیا روحِ عرض و شما بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہ ہونے کی ہے غلامی بے مثال اس کا اس میں گرامی بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفی مصطفی بن کے آ آیا سلامی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین اکرام تھکی ہے فکرِ رسا اور مدھا باقی ہے قلم ہے آب الاپا اور مدھا باقی ہے ورک تمام ہوا اور مدھا باقی ہے سفینہ چاہیے اس بہرِ بے کران کے لیے نسخہ جی جو ہم کافی دنوں سے آپ کو سنا رہے ہیں حضرت شیخ المشائق قطبِ زمان غوث محمد گوالیاری فرماتے ہیں جو کوئی مندرجہ زیل کلمات کو بسم اللہ شریف سمیت گیارہ مرتبہ اول و آخر درودِ پاک ریبیو الاول کی بارویں تاریخ کو پڑے گا سارا سال خوشحال رہے گا اور ایک روایت میں منقول ہے کہ وہ شخص بغیر حساب جنت میں جائے گا یہ ہم دکھا رہے ہیں اپنی سکرین پر بھی بڑا مقصر ہے ڈیڑھ منٹ کا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہو یا رحمانو یا غفورو یا رحیمو یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحانو تفصیل لکھی ہوئی ہے ناظرین اکرام کتاب الشفاہ سے یہ نسخہ ہم نے آپ کی خدمت پیئی دیا آج کے دن جتنا ہو سکے اس کو اپنے گھروں میں ریپیٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے امام آزم و عنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے چودنی کا چاند منور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور سے یہ سورج روشن ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشخبری سنانے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنِ صفات کی خبر لے کے آئے ناظرین اکرام اللہ کی ام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری رسیف فرمائے سلام جی سب ملک مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کون سلام شمائے بزمیں ہدایت پیلا لاکھوں سلام شمائے بزمیں ہدایت پیلا لاکھوں سلام جس سہانی گڑی چمکا تیباں کا چاند جس سہانی گڑی سبحان اللہ سبحان اللہ جمکا تیباں کا چاند خوشد افروز ساعت پیلا کون سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کون سلام شمائے بزمیں ہدایت پیلا لاکھوں سلام بہت شکریہ جی کیک ناظرین اکرام ہم کٹیں گے آپ ہمارے ساتھ سے اس خوشی میں شریک ہوں گے یہ ذرا بھئی اس کو کر دیں بس ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ آئیں جی سب آ جائیں گے سب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس بسم اللہ بسم اللہ نہیں ہو سکتا پھر آنے بس آگے چلیں آگے چلیں پٹی بنا دی ہو یہ مجھے بسم اللہ الرحمن سب آت لگائیں بسم اللہ الرحمن سارے آت لگائیں بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم چلو بابای کو بٹھا دیں بیر سب آپ بسم اللہ رحمن صلی اللہ علیہ وسلم دائمان عباد علیہ حبیبی کا خیلی خلق بلدی ہے بسم اللہ ایک ایک چلیں آئیں جی مفتی صاحب آپ بھی آگے ہیں ڈاک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ آزم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ مسلی علیہ سیدین آمان مولانا محمد نائنٹی ٹو نہیں کارلے بس بس ادھر سے لیں جی قریش صاحب بسم اللہ ادھر سے اللہ مسلی علیہ سیدین آمان مولانا محمد وآلہ صاحب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخراتی حسنہ تا موقعنا آداب النار وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَا لَبْرَارِ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رحمار رہے یا الہ العالمین آج کے اس مبارک دن کے صدقے اللہ کریم سب کو رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما کشمیر فلسطین کے مسلمانوں برما کے مسلمانوں کو عزادی عطا فرما اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے رہنے والوں کی حفاظت فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خیرِ خَلْقِهِ وَنُورِشِهِ وَزِينَتْ فَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِي وَصَحَابِ عَجْمَهِينَ برآمَتِ کَيَا اَسْمَرْ وَاحِمَا تَوَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّد وَعَلَى سَيِّدِنَا عَلِيِّمُ وَسِيِّدَتِنَا خَاطِمَةً وَسَيِّدَتِنَا زَيْنَبْ وَسَيِّدِنَا عَسَنْ وَسَيِّدِنَا حُسَيِّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَفَارِقُ وَسَلِّقُ